بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویزلین میں صرف ایک چیز ڈالیں اور آپ کی پچاس سالہات اور پاؤں بلکل نرم ملائم صاف شفاف بچوں کی سکین کی طرح ہو جائیں گے یعنی کہ جس طرح سے بچوں کی جو سکین ہوتی ہے بلکل نرم اور ملائم ہوتی ہے آپ کی بھی بلکل ویسی ہی ہو جائے گی ہے بات میں آپ کو پروف کے ساتھ کہتی ہوں ویزلین تو سبھی کی گھر میں موجود ہوتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اور اگر آپ کی شادی قریب آ رہی ہے آپ مہنگے مہنگے مینیکیو اور پیڈیگور کرواتے ہیں تو آپ ایک تفہہ اس کو ضرور ٹرائے کریں دیلی استعمال سے آپ خود ہی فرق محسوس کر لیں گے کتنا فرق ہے تو چلیے جلدی سے ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ویزلین آپ نے جتنی بنانی ہو صرف اتنی ہی لیجے گا ضائع میں بالکل مت کیجے کیونکہ فریش ہم نے بنانی ہو اور فریش چیز سے ہی اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ بہتری نکلتا ہے اس پہ میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا جس کو اب میٹھا سوڈا بھی کہتی ہیں صرف ایک ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گی میکس میٹھا سوڈا استعمال کرنے سے آپ کی سکن جو ہوتی ہے بہت ہی نرم ہو رہتی ہے مولائم ہو رہتی ہے ساتھ ایسا بلکل صاف ہو رہتی ہے جن لڑکیوں کی شادیاں قریب ہیں وہ مہنگے مہنگے مینیکیور پیڈیگور کرواتی ہیں ایک دفعہ آپ اس کو یوز کریں گے اور اس کے ڈیلی استعمال سے آپ خود ہی فرق محسوس کر لیں گے کتنی آپ کی سکن ہو نکھر گئی ہے اور ساتھ ہی نرم اور مولائم ہو گئی ہے کیونکہ آج کا سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں اکثر جو پاؤں کے ایڈیاں یا پھر ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں سکت ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا اس کو ایک طبعہ یوز کر کے دیکھیں اب اس میں ون ٹیبل سپور آن کروں گی لوشن کوئی بھی بیبی لوشن یا پھر آپ موسٹرائزر اس میں یوز کر سکتے ہیں صرف ہم نے اس کو موسٹرائزنگ کے لئے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس لوشن نہیں ہے تو آپ اس کے اندر موسٹرائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے مکس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے ریمیڈی بہت ہی آسان ہے اور اس کو بنانے کے لئے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا بھی ضرورت نہیں پڑتی گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں ویزلین تو سپیشلی یعنی کہ سب ہی کی گھر میں موجود ہوتی ہے اور لوگ سردیوں میں اس کو استعمال بھی بہت کرتی ہیں ویزلین کے اور بھی بہت سے بینفیٹس ہیں آپ اس کو اگر اپنی آئی لیشیز پر لگاتی ہیں تو اس سے آپ کی جو لیشیز ہوتی ہیں وہ گھنی ہوئے اور اگر آپ اس کو ڈیلی استعمال کرتی ہیں تو اس سے آپ کی لیشیز لمبی بھی ہو جاتی ہیں اب ہم نے یہاں پر اس میں ایک اور چیز آئٹ کرنی ہے وہ ہے دودھ دودھ آپ نے زیادہ نہیں اس میں آئٹ کرنا صرف ہاف ٹی سپون یعنی کہ کچھ ڈروپس ہی ہم نے اس کے اندر آئٹ کرنا ہے زیادہ آئٹ کریں گے تو آپ کا جو ہوگا مکسر بہت ہی لکھ وڑی ہو جائے گا اور جب ہم اس کو رب کریں گے تو یہ ایزلی رب نہیں ہوگا ہم نے اس کا پیسٹ سا بنانا فائن پیسٹ بنانا ہے تاکہ اچھے سے ہماری سکن پر یہ اپلائے ہو سکے پچاس سال آپ کی سکن ہو یعنی کہ آپ کی سکن پر شفاف کر دے گا اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ نے ایسی ریمیڈی یوٹیوب پر دیکھی تھی اور اس کو ٹرائے کیا تھا اور آپ کی سکن بہت ہی اس سے بہترین ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے فنگر سے کچھ اماؤٹ میں اس کو لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر اس طرح لگا لینا ہے پہلے ہم نے سارے ہاتھوں پر اس کو پھیلا لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے رب کرنا ہے یعنی کہ مسلنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائی کرنے کے بعد مسلنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو زور سے نہیں مسلنا کیونکہ ہم نے اس کا اندر بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا اگر زیادہ دباؤں سے یا پھر زور سے مسلیں گے یا پھر رب کریں گے تو اس سے آپ کی جو سکن ہے وہ تھوڑی ریڈ ہو جائے گی جس سے اس کا بہترین اثر نہیں نکلے گا آپ نے بالکل پولائٹلی بلکل نرم ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے رب کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر چار سے پانچ منٹ تک اس کو اس طرح سے اپلائی کرتے رہنا ہے آپ کی سکن خود ہی آپ لوگ فرق محسوس کرلیں گے اپنے دوسرے ہاتھ میں اور اپنے اس ہاتھ میں جس ہاتھ میں آپ نے اپلائی کیا ہوگا اور سپیشلی آپ نے اس کو بالکل اپنے فیس پر اپلائی نہیں کرنا صرف یہ ریمیڈی ہاتھوں اور پاؤں کے لئے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا استعمال کیا ہے اور وہ آپ اگر اپنی سکن یعنی فیس پر اپلائی کریں گے تو وہ بہترین نہیں ہوگی اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ سکن جو فیس پاری ہوتی ہے بہت ہی سوپٹ ہوتی ہے اس پر آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لئے ریمیڈی ہے چلیں جی پانچ منٹ ہم نے اس کی اچھے سے مساج کر لی ہے اب ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک مزید اپنے ہاتھوں پر لگی رہنے دینا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسے گلوز پہن لیں اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں چلیں جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اپنے ہاتھوں کو نکالتی ہیں اور اس کو بلکل فریش وارٹر کے ساتھ سابون کے ساتھ اچھے سے واش کر لیتی ہیں چلیں جی واش کرنے کے بعد دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو میری سکن کس طرح سے آپ ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے امیزنگ اس کے ریزرٹ نکلے ہیں میرے سیکنڈ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا ہاتھ جس پر میں نے یہ ریمیڈی یوز کی تھی اس کا پائے کیا تھا کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں کتنے نرم اور مرائم ہو گئے ہیں اور کلر میں بھی کتنا اس کا فیکٹ پڑا ہے آپ کی سردیوں کی اندر اکثر جو ہوتی ہے میل کچھ آل ہاتھوں کی نہیں نکلتی تھنڈے پانی کی سر جب آپ واش کرتے ہیں تو آپ کی ہاتھ بہترین یہ اچھے طریقے سے واش نہیں ہوتے اس طریقے سے آپ کی جو سکین ہوگی بہت ہی اچھے طریقے سے واش ہو جائے ہو جائے گی اور جتنا بھی اس کے اندر ڈرٹ ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ دونوں ہاتھوں میں بہترین ڈیفرنس دے سکتے ہیں ورمیڈی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور امیزنگ اور بہترین سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لے کے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ